اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیزہرہو علی الدین کلیہ ولو کریہ المشرکون ناظرین محترم حدیعی سلام آپ کی خدمت میں پیش ہے قبول فرمائیے دعاوں کا سایہ آپ کے سروں پہ ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حقیقی منتظری نے حجت برحق میں سے قرار دے اور جہاں کہیں بھی ہو رب ذوالجلال آپ کو اپنے رحمت کے سایہ میں رکھے اور کوئی پریشانی نہ ہو اور دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں لباس تقوی زیب تن کرنے کی توفیق نایت فرمائیں اور امام المتقین علیہ السلام اور عیمہ حجج الہی کے ساتھ ہمیں محشور فرمائیں گزشتہ نشست میں اس موضوع کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کا مقابلہ بھی ایک دور جاہلیت سے ہوگا جیسا پیامبر اسلام علیہ السلام کا مقابلہ دور جاہلیت سے تھا کون سا دور زیادہ خطرناک تھا اور کس کے ساتھ مقابلہ زیادہ سخت ہوگا تو علماء نے عرض کیا اور روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ وہ دور جاہلیت جو قبل زیادہ اسلام تھا حالت کفر و شرک میں یقینا پرخطر ضرور تھا لیکن اپنے وسط کے لحاظ سے اس اندازے میں نہیں تھا جس دور جو آج کا دور جس دور جاہلیت سے گزر رہا ہے یہ زیادہ پرخطر ہے اس زمانے میں خود مسلمانوں کے طرف سے خطرات کم تھے اور باہر سے زیادہ آج کے دور میں خود مسلمان اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہا ہے ظاہراں دیکھنے میں مسلمان لیکن حقیقی طور پر آثار اسلام اور آثار ایمان کسی کے عامال اور کردار میں نظر نہیں آتے ہیں تو امام علیہ السلام کی معرفت کو اہم ترین معرفت قرار دیا اور جو اس سے توفیق سے محروم ہے معرفت امام الزمان علیہ السلام سے کن کن مشکلات سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا عرض ہوا کہ وہ رفقی ایمان سے نکل جائے گا اور صحیح مسلمان نہیں کہلائی جائے گا اور زالین میں سے ہوگا اور اس کی موت کفر و شر کے ساتھ نفاق منافقت کی موت والی ہوگی یہ یعنی قدشتہ گفتگو کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا آج ایک خاص اور اہم لطیف موضوع آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں آج ذکر کرنا چاہوں گا کہ عربی کچھ کتابوں میں امام علیہ السلام کے صفات میں سکن الملائکہ کہا گیا ہے کہ ملائکہ اور فرشتوں کو سکون دینے والا تو بات یہ ہے کہ کن وجوہات کی بناپن کن باتوں کے وجہ سے یعنی فرشتے فرشتوں کا سکون کم ہو گیا تھا اور استراب ان کے اندر آ گیا تھا چونکہ سکون کے طرح محتاج وہاں انسان ہوتا ہے جہاں کوئی پریشانی ہو کوئی استراب ہو تو لکھا گیا ہے کہ جب عالم ملائکہ میں سید شہدہ علیہ السلام کے شہادت کو دیکھا ان کی مظلمیت کو دیکھا فرشتوں نے اور مولا حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کو دیکھا فزجت الملائکہ فرشتوں میں یعنی فرشتوں نے اور ملائکہ نے چیخ چیخ کے فریاد کیا سید شہدہ علیہ السلام کے اس غم کے اوپر اس مسئبت کے اوپر اور بارگاہ الہی میں سب نے ملکے فریاد کی افروردگار کہ اس مظلوم کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے یعنی ان کا کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوگا یا کوئی ہوگا جو ان سے انتقام لے سکے تو بہت ہی غمگین حالت میں اور افسوس افسردگی کی قیفیت کے ساتھ فرشتوں نے فریاد کیا فریاد کی صورت میں اللہ تعالی نے حجتِ حجتِ برحق امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تصویر پیش کی کہ فرشتوں کے درمیان اور فرمایا کہ سا انتقم بہاد القائم کہ اس قائم کے ذریعے میں اس خون ناحق کا ان کے جد امجد کا یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا بدلہ میں لینے والا ہوں جب یہ دیکھا کہ فرشتوں کو یہ جب خبر مل گئی اور یہ متعلق ہو گئے کہ یہ قون ضائع نہیں جائے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس مظلوم کی یعنی سید شہدہ کی کوئی حمایت کرنے والا نہ ہو بلکہ ایک بہترین عظیمترین ان کے وارثین میں ایک ایسا فرزند آئے گا جو اپنے جد امجد کے خون ناحق کا بدلہ لے گا ظالمین سے قاتلین سے تو اس وقت فرشتوں کو سکون میں اثر آئے گا اس سلسلے میں عرض ہوا ہے کہ ایک روایت بھی ہے حمزہ السابت ابن دینار السمالی قال سألتو عبا جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام فقلتو یابن رسول اللہ فلستم کلکم قائمین بالحق کیا یعنی آپ کا پورا گھرانہ اور خاص کر آپ سارے امی معصومین قائمین بالحق نہیں ہیں راہ حق میں قیام کرنے والے آپ سارے نہیں ہیں تو فرمایا کہ قال ابالہ کیوں نہیں ہے ہم سب قائمین بالحق ہیں قولتو فالما سمی القائم قائمہ لیکن یہ لقب صرف ایک امام کا جو آخری امام ہے ان کے القاب میں یہ لقب آیا ہے کہ قائم بالحق ہے اور باقی اماموں کے ساتھ یہ لقب نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے راوی نے پوچھا امام علیہ السلام سے یعنی دوبارہ توضیح وضاحت کروں سوال کا کہ ہر امام کا اپنا اپنا ایک خاص لقب ہے اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے القاب میں جو برجستترین القاب ہیں ان میں سے ایک القائم ہے اور اس سے لقب کی وضاحت جو ہے کے لیے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ سارے قائم نہیں ہیں تو مولا نے فرمایا ہم سب ہیں لیکن جو مشہور امام زمان علیہ السلام کے لیے یہ لقب قرار پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت کا الفاظ یہ دیتے ہیں لما قتل جدی الحسین علیہ السلام زجت علیہ الملائکہ اللہ تعالیٰ بالبکاء والنحیب فریاد کرتے ہوئے فرشتو نے اللہ سے شکوا کیا فریاد کیا وقالو الہونا وسیدنا اے ہمارے رب پروردگار علم اتغفل امن قتل صفوتکا وابن صفوتکا وخیرتکا من خالقکا کہ پروردگار یعنی تیرے سامنے تیرہ ایک نیک بندہ اور تیرے حبیب کا فرزن بہترین انسان روی زمین کا قتل ہو کیا ان کے قاتلین سے کوئی بدلہ لینے والا ہوگا فا اوہ اللہ قرر ملائکتی وعزتی وجلالی لانتقمننا منہم ولو بعدہین کہ سکون اختیار کیجئے یعنی قرر یعنی آنکھوں کے ٹھانڈک ہو یعنی خوشخابری ہو آپ تمام فرشتوں کے لیے کہ میں ضرور اس مظلوم کا انتقام لوں گا ولو مدت طویل مدت کے بعد سہی سم مکشف اللہ عز وجل ان الائم من ولد الحسین للملائک فصرت الملائک بذالک فا اذا احدهم قائم یسل فقال عز وجل بذالک القائم انتقم منہم الال الشرائع شیخ صدوق کے حوالے سے یہ کیتا اینی یہ روایت ذکر ہوا کہ پہلے اعلان کے پروردگار عالم نے کہ انشاءاللہ اس مظلوم کے خون نحق کا بدلہ لیا جائے گا اور پھر ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہجاب ہٹایا سارے عمی معصومین علیہ السلام ان کے سامنے ممثل ہو گئے پیش ہو گئے جب ان کی زیارت ہوئی خوش ہو گئے ان میں سے دیکھا امام علیہ السلام حالت قیام میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا اس قائم کے ذریعے یعنی اس خون نحق کا بدلہ لیا جائے گا اس وجہ سے امام علیہ السلام کا مشہور القاب میں یہ لقب بھی مشہور ہے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتون کا فریاد کرنا انسان تو یعنی حتی کہ کسی مسئبت میں غمگین ہوئرنا افسوس کرنا انسانوں سے آگے جا کے حیوانات کے اندر بھی خصوصیت موجود ہے لیکن سب سے زیادہ جو یعنی الفاظ یعنی فرشتون کے بارے میں آیا ہے منہما یہمنا فی انوان هذی الكلم ان الملائک زی وطعلم وطالب رب العز تول جلال ان ینتقم من من قتل الحسین فعجابهم اللہ تعالی بما ذکرته الروایہ کہ فرشتون کا فریاد کرنا اور اللہ سے درخواست کرنا یہ ساری کیفیات ہیں کہ اس سے مظلوم کے خون کا بدلہ لیا جائے اس کے اندر مزید کچھ نکات ہمیں میسر آتی ہیں کہ وجود امام علیہ السلام یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سکون کا سبب اور ذریعہ ہے تمام فرشتون کے لئے جب بھی وہ فرشتے سوچتے ہیں کہ کسی مظلوم کا خون نہ نہ بہایا جا رہا ہے اور خاص کر اس قیفیت کے ساتھ بہتر قربانیوں کے ساتھ یعنی لب فراد سید شہدہ علیہ صلی کو قربانیوں کے ساتھ تشنگی کی حالت میں جب مارا گیا ہے اور یہ منظر سارا آج بھی فرشتوں کے سامنے ہے قیامت تک کہ ہر ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے ہے یقینا انتقام لینے والے ہیں فرشتوں کو سکون ملتا ہے کہ یقینا اسی وجہ سے انہیں ساکن الملائکہ کہا گیا ہے ان سے کچھ نکات جو ہمیں میاثر آتی ہیں وہ یہ کہ گویا یعنی اس اگر سکون میاثر آتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سکون حقیقی کے لئے صرف انسان نہیں فرشتے بھی منتظر ہیں کہ وہ سکون والا دن میاثر آئے جس دن امام حجت ابن الحسن علیہ صلی اللہ وآلہ امام مظلوم کے قاتلین سے بدلہ لے اس دن کے منتظر ہیں اور اس کے طرف اشارہ بھی دعا ندبہ کے اندر ہے این المنتقم این طالب یعنی کہاں ہے وہ ہستی جو مظلومین کربلا اور مختولین کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا ہوگا اسی سلسلے میں ضرارہ سے روایت ہے قال ابو عبداللہ علیہ صلی اللہ وآلہ جفر صادق علیہ سلام سے اعرف امام فَإِنَّكَ اِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَذُرُكَ یعنی اپنے زمانے کے امام کے معرفت حاصل کیجئے اگر وہ معرفت آپ کو حاصل ہے تو مظلوم کے خون کا بدلہ لینا جلدی ہو یا تاخیر ہو یہ آپ کی امام کو نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کی امام کے پر کوئی فرق نہیں آئے گا انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ معرفت حاصل کرے بہت اہم پیغام ہے اس کی طرف توجہ دیجئے گا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے جو ہماری اوپر واجب ہے اس کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے اور غیر ضروری باتوں کو زیادہ ہم اہمیت دے کے اس کو ٹائم بھی دے دیتے ہیں اس روایت نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ امام کب ظاہر فرمائیں گے کیوں ظہور نہیں فرماتے ہیں کیوں ہم اس طرح مارے جا رہے ہیں ایک شہر میں بھی ارض ہوا ہے کہ پاسے بانی غیب سے کرتے ہیں وہ یہ مت کہو فول مسئلے جا رہے ہیں باغبا پردے میں کہ امام علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے جو ہماری ذمہ دارے ڈالی ہے وہ یہ کہ آپ کو معرفت حاصل ہو باقی جلدی ظہور فرمانا تاخیر سے فرمانا انتقام کب لے گا کیس کس انداز میں لے گا وہ امام علیہ صلی اللہ و سلام کا کام ہے لہذا اس نکتے کی طرح بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ نہ فقط پریشتون کے لئے باعث سکون ہے بلکہ روح زمین پر ہر انسان کے لئے باعث سکون ہے اور سکون انسان کا ازتراب میں اور پریشانی میں اس وقت بدل جاتا ہے جب آمن نامنی میں بدل جائے جب دامن عزت میں دامن انسانیت میں فتنے کی آگ اگر لگ جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے سکون چھن جاتا ہے تو گویا نہ فقط فرشتے اس آمن اور سکون والے دن کے انتظار میں ہیں بلکہ انسان بھی چرند و پرند بھی فرشتے بھی اور جنگل کے ہیوانات بھی سمندر کی مچھلیاں بھی حتی جو قبروں میں اہل ایمان آغوش خاک میں چلے گئے ہیں یہ سارے کے سارے سب کے لئے بائیس سکون ہے سب اس وقت ونہن نقول الحمد للہ رب العالمين کہ جب آپ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا دعا ندبہ کے آخری کلمات یہ ہیں کہ میرے مولا جب آپ کے ہاتھ میں فتح مندی کا پرچم ہوگا اور جتنے بھی تاغی ہیں سرکش ہیں سب ملیامیٹ ہو جائیں گے اور فتح نصرت کے پرچم لہرارے ہوں گے ونہن نقول الحمد للہ رب العالمين اور ہم اس وقت رب ذل جلال کا شکر ذرے ذرے کا سکون کا وسیلہ ہے اور اس کے بعد ایک اہم مزید ایک مقتہ آتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو عدل سے بار دینے کا اور ظلم اور جور کو ایمان کی روشنی میں تبدیل کرنے کا یہ اہدہ امام زمان صلی اللہ آخری امام کے اہدے پر کیوں آ گیا کسی نے سوال کی فرض کریں اگر اس طرح ہو کہ اگر یہ کام امیر محمد انجام دیتے یہ کام امام حسن مجتبہ انجام دیتے اگر یہ کام امام حسین یا دیگر ایمہ معصومین میں سے اگر کوئی انجام دیتا تو کیا ہوتا اس کے بھی سوال سادہ ہے اور جواب واضح ہے یعنی چونکہ یہ امر الہی ہے کہ امام بنانا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہر امام نے کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر امام کس زمانے میں آئے گا یہ بھی اللہ کے جب اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ امام حجت یعنی اللہ تعالی کے امور الہی میں سے ہے ان کے ذمہ داری میں سے ہے لہذا یہ امام علیہ صلی اللہ وآلہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہ سارے کام انجام دیں گے اور دوسری بات یہ کہ امام علیہ صلی اللہ وآلہ جب اس حال میں جب ظہور فرمائیں گے اس وقت یہ ظلم اور جور حد سے بڑھنے والا ہے اور اسی وقت امام اس کو بدل دیں گے اور بعض نے یہ بھی جواب لکھا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا یو قِنون اور اس کے علاوہ عارض ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خود انسان کی اندر جو کمزوریاں ہیں ایمان کی کمزوری اطاعت کی کمزوری اصلاح کی کمزوری اخلاق کی کمزوری یہ چیزیں انسان کو پیچھے کی طرف دخیلتی رہتی ہیں انسان کو معرفت امام کے جوہر کی کمی کا سبب بن جاتی ہیں لہذا یہ دور ایسا ایک دور ہے کہ گزشتہ نشستم آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ ظاہراً دیکھنے میں اسلام لیکن حقیقی اسلام نہیں تو اس حالت کو ماحول کو بدلنے کے لئے امام جلاللہ فرج شریف کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے آخر میں ایک اہم نکتے کی طرف اسی سلسلے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ قرآن مجید میں کچھ بعض ہستیوں کو اسوہ اور مادل اور نمونہ قرار دیا ہے ایک تو پیامبر اسلام علیہ صلی اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس میں لقد کانا لکم فی رسول اللہ جن کے اندر یہ تین شرائط ہوں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا بہت ذکر کرتا ہو ان کے لئے پیامبر اسلام علیہ کی حیات طیبہ اسوہ ہے معڈل ہے ایک بات آگئی دوسرا قد کانت لکم اسوہ حسانت فی ابراہیم والذی نمع آہو اور تمہارے لئے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہمراہ ہیں وہ آپ کے لئے نمونہ ہے کیوں اس طرح ہے کہ اس زمانے میں جتنی سختیاں تھیں ظالم جتنے حکمران ظالم تھے اس کے باوجود بھی پرچم نصرت کو انہوں نے کبھی زمین پہ نہیں چھوڑا کبھی ہمت ہارا نہیں کبھی پیچھے نہیں ہٹ گئے قربانیات دین اور پتھر کھائے جیلوں میں چلے گئے اس کے باوجود بھی پرچم اسلام کو انچہ رکھا کہ ان کو دیکھ کر باقیوں کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ یار اگر یہ نکام مشکل ہوتا تو ان کے حادثے کیسے انجام پایا کہ ایک بہادر کو دیکھ کر سارے بہادر بن جائے ایک سخی کو دیکھ کر سارے سخی بن جائے ایک عالم کو دیکھ کر سارے عالم بن جائے ایک مجاہد کو دیکھ کر سب کے اندر جہاد کا ذوق پیدا ہو یہی عصوہ اور مادل ہونے کا فائدہ ہے اسی سلسلے میں امام زمان جلاللہ تعالی فرج شریف کے بارے میں ہے پیام رسول علیہ صلی اللہ کی دختر گرامی کے اندر میرے لئے عصوہ حسنہ ہے یعنی ایک مادل ہے ایک نمونہ ہے عصوہ حسنہ وہ کیس ہے اس لئے کہ کچھ شباحتیں کچھ خصوصیات ان دو معصومین کے درمیان ملتی جلتی ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے حتمات میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی شباحت حق کا غصب ہونا ہے یعنی امام علیہ صلی اللہ حضرت فاطمی ظہرہ صلی اللہ علیہ اولین مقصوبی عالم ہے اور امام زمان علی صلی اللہ علیہ اوپر بھی اپنے حبز و امان میں رکھا اور ساتھ میں یعنی یہ خصوصیات جو ہیں ملتی جلتی ہیں اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دونوں نے حق کا مطالبہ کیا دونوں نے اسلام کا دفاع کیا دونوں نے یعنی امامت کا دفاع کیا حضرت فاطمی ظہرہ صلی اللہ علیہ دربار مسجد میں امامت کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد یعنی انقلاب امام علیہ السلام برپا فرمائیں گے یہاں پر فرمایا ہے کہ اور تیسرا جو فائدہ دیا ہے یہ کہ دشمن کے ساتھ یعنی مظلومیت کے حالت میں بھی دشمن زیادہ ہونے کے حالت میں بھی کبھی خاموش نہ رہنا حصول حق کے لیے اور احقاق حق کے لیے کم ہونے کے باوجود بھی تلاش کوشش جاری رکھنا دشمن مضبوط ہونے کے باوجود بھی تلاش کوشش جاری رکھنا اور اللہ کی نصرت کا شامل حال ہونا یہ خصوصیات جو ہیں امام علیہ السلام کے اندر موجود ہے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری روایات آپ کی خدمت میں ہیں اور آخر میں ارز کرنا چاہوں گا کہ طبقات اصحاب امام علیہ السلام وآلویہ وهم اصحاب الذین یبدو الامام معاہم نهزتہو وهم رجلا قام قال صادق امام صادق علیہ السلام لمفضل ابن عمر کہ انی انظر الى القائم علیہ السلام علی المنبر الكوفہ وحولہ اصحاب سلاس ومیہ وسلاس عشر رجلا اتن عدت اہل بدر وهم اصحاب الالویہ وهم حکام اللہ فی عرض علی خلق امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو جو وی وی آئی پی ان کے جو مخصوص حلقہ ہوگا نور کا وہ تین سو تیرہ ہوگا شرقہ جنگ بدر کی طرح یہی وہ لوگ ہوں گے اصحاب الویہ لوا کی جمع الویہ یعنی پرچم والے جنڈا والے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جنڈا ہوگا اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نصرت سے امام علیہ السلام پوری زمین کے نظام حکومت کو تبدیل کر دیں گے وهم اصحاب الذین یبدع الام معاہم کہ نہزتہ انہی کے ذریعے امام اپنے انقلاب کا آغاز فرمائیں گے اور اس بارے میں امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے کہا انظر اللہ قائی گوہ میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہوں کے سامنے ہے یہ دیکھئے کتنے یقین سے امام صادق علیہ صلی اللہ اللہ بات کو فرماتے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنی یقین ہے مجھے کہ یہ کم ہوتا ہوا کہ امام علیہ صلی اللہ وآخر حجت یعنی امام مسجد کوفہ کے ممبر پر ہیں اور ان کے اردگیر ان کے اصحاب ہیں سالہ سو میا و سالہ سو عشر رجول تین سو تیرہ ہیں اور اہل مو والے یعنی اصحاب ہوں گے جنڈوں والے اور جنڈا ہر کسی کو نہیں دیا جاتا ہے پرچم اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو بہادر بھی ہو مخلص بھی ہو شجاع بھی ہو متقی بھی ہو اہل اطاعت ہو سرط اسلم خم کرنے والا ہو امام کے ارمان اور آرزو کو پورا کرنے والا ہو جن کے اندر یہ سارے خصوصیات و شرائط موجود ہوں انہی کو پرچم تھمایا جاتا ہے انہی کو اسحاب الویہ کہا جاتا وہم حکام اللہ فی ارز ہی یہی لوگ روی زمین پر اللہ کے طرف سے حکام ہوں گے حکمران ہوں گے مثلا آج کے دور میں لوگ جب کہا جاتا ہے کہ مثلا اتنی وسیط دنیا ہے تو اس سے بھی وسیط تر ہو جائے گی یہ تین سو تیرہ حکومتوں میں بدل جائیں گے اور انہی میں سے وہی اصحاب ہوں گے جو امام کے ساتھ ہوں گے وَهُمُ الَّذِينَ وَصَفْهُمُ الرِّوَاِيَ بِأَوْصَافِنْ عَالِيَ فَقَدْ وَرَدَ امام صادق علیہ السلام انہو قال وَرِجَالُ اُنْكَ اَنْهُمْ قُلُوبٌ زُبَرَ الْحَدِيدِ ان کا دل سیسے پلائیوی دیوار کی طرح ہوگی لَا يَشُوبُهَ شَكُنْ فِي ذَاتِ اللَّهِ اَشْدُ مِنَ الْحَجَرُ اور ایمان کی دریا میں سمندر میں ڈُبویا ہوا ہوں گے اور ذرہ بر انہیں ایمان پر شک نہیں ہوگا اور سختی میں دل ان کا پتھر کی طرح ہوگا اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی حملہ کرے تو پہاڑ کو بھی اپنے جگہ سے ہٹا دیں گے اور اسی طرح سے اصلاح جاری رہے گا خدا سلامت رکھے آپ سب کو وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ جَمِعُونَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ